نریندر موڈی سرکار نے دوہزار سولہ میں ایک تباہی کی نیو رکھی تھی نام تھا نوٹ بندی اور ان جیٹلی نے زور دے کر کہا تھا کہ اس کا دور گامی اثر ہوگا جسے وہ اثر کہہ رہے تھے دراصل وہ آنے والی تباہی تھی وہ اثر واقعی میں دکھنے لگا ہے بیروزگاری اب بڑے پیمانے پر لوگوں کی جان لے رہی ہے یہ سمسیہ موڈی سرکار کی سنک سے پیدا ہوئی ہے دیش بھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ یوہ بیروزگاری کی چلتے خودکشی کر رہے ہیں لوگ نیتی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ مدھ پردیش میں بیروزگاری کی چلتے یوہ پریشان ہیں اور اس سے لگاتار آتمہتیا کی ماملے بڑھتے جا رہے ہیں ستمبر مہینے میں چھبیس دنوں میں ہی راشدھانی میں آتمہتیا کے انتیس ماملے سامنے آئے ہیں وہیں جنوری سے لے کر اب تک نو مہینے میں رازدھانی میں تین سو بتیس لوگ آتمہتیا کر چکے ہیں راشتری اپراد ریکارڈ بیورو کے انوسار دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک بیروزگاری کے کارن آتمہتیا کے ماملوں میں چوبیس پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے دوہزار اٹھرہ میں کسانوں سے زیادہ بیروزگاروں نے آتمہتیا کی اس سال پارہ ہزار نو سو چھتیس لوگوں نے بیروزگاری سے تنگ آ کر کے آتمہتیا کی ہے وہیں کسان آتمہتیا کے دس ہزار تین سو انچاس ماملے درج ہوئے تھے اگر آپ خبروں پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیروزگاری لوگوں کو مار رہی ہے نوٹ بندی سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا لیکن نوٹ بندی کے سڑی اندرکاریوں نے دیش سے نہ تو معافی مانگی نہ ہی اپنی تانہ شاہی سے اب تک باز آئے ایک انپڑھ وقتی کی سنک نے پورے دیش کے یواؤں کو بیکاری، گریبی، اوساد، بربادی اور موت کی بھٹی میں جھوک دیا ہے اگر آپ اپنے آس پاس موجود ٹرول آرمی سے بھیاکرانت اس شروناس کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں تو یقین مانئے کہ آپ کے اس مون کو آنے والی پیڑھیاں معاف نہیں کریں گی